کھاؤ کھاؤ آرام سے کھاؤ پانک واہ یار تبیلا تو بہت اچھا ہے یہاں میرا کام بن جائے گا مولوی صاحب یہ تبیلا آپ کا ہے نہیں یہ میرا تبیلا نہیں ہے میں اس تبیلے پر کام کرتا ہوں شکل صحیح لگ رہا تھا مالک کدھر ہے اس تبہلے کا تجھے کیا کام ہے میرے مالک سے اور تو ہے کون نکھرے تو دیکھو آج کل کے نوکروں کے ابے میں تیرے مالک کا دوست ہوں کدھر ہے تیرا مالک میرا مالک یہ سامنے بیٹھا ہے کام کر ٹھیک سے ڈال ادھر ٹھیک سے ڈال ڈال اسلام علیکم جناب جناب میں بہت ہی پریشان ہوں کام کی تلاش میں آیا ہوں آپ کے پاس آپ کا بڑا نام سنا ہے میں نے مجھے اپنے تبہلے پر نوکر رکھ لیں آپ کی بھینسوں کی بھی خدمت کروں گا آپ کی بھی ٹانگیں بازو گردن سب دبا دوں گا بھئی مجھے بندے کی ضرورت نہیں ہے میں نے پہلے سے ہی تبہلے پر ایک بابا رکھا ہوا ہے عجی مل کے آ رہا ہوں اس بابے سے اس سے کام نہیں ہوتا وہ تو اب بڑا ہو گیا ہے بھینسوں کا حال خراب کر دیا ہے اس نے آپ مجھے اپنے تبہلے پر رکھ لیں اس کو چھٹی دے دیں معذرت کے ساتھ میں اسے چھٹی نہیں دے سکتا آپ اپنے کام کا کہیں اور بندوبت کر لو مجھے تبہلے پر رکھ لیں مجھے تبہلے کا سارا کام آتا ہے اس بابے کو چھٹی دے دیں وہ اب بڑا ہو گیا ہے میں نوجوان بندہ ہوں اچھے سے کام کروں گا میرے بازوں میں بہت زور ہے وہ بابا بہت عرصے سے میرے پاس کام کر رہے اسے میں چھٹی نہیں دے سکتا اور مجھے دوسرے بندے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کوئی اور کام دیکھ لیں مرضی ہے آپ کی آپ کا یہ نوکر آپ کے حق میں ٹھیک نہیں ہے ابھی بھی ٹائم ہے اسے چھٹی دے کے مجھے رکھ لیں بے شک مجھے تنخواہ تھوڑی کام دے دیں میں نے آپ کو بتایا نا میں اس بابے کے کام سے مطمئن ہوں آپ ہمارے مہمان ہیں چائے پی کے چلے جانا مالک بیسوں کو چارہ ڈال دیا ہے کوئی اور کام ہو تو بتائیں یار ایسا کرو یہ مہمان ہے ہمارا اسے اچھی سی چائے پلاؤ اور روانہ کرو یہاں پہ آجا مہمان ہے اس کا مالک تو ہاتھ نہیں آیا اس کو بہکاتا ہوں جو بھی ہو یار تو بندہ بڑا مہنتی ہے سارا دن تبیلے پہ مہنت کرتا ہے تیرا یہ مالک تجھے ایک دن کے کتنے پیسے دیتا ہے میرا مالک مجھے ایک دن کا سات سورو بیاں دیتا ہے بس صرف سات سورو بیاں اتنی مہنت کرتا ہے تو اور وہ تجھے صرف سات سور بیاں دیتا ہے تجھے پتہ ہے میری کپڑے کی فیکٹری ہے اور میری فیکٹری میں جو مزدور کام کرتے ہیں نا ایک دن کا دو ہزار بیاں دیتا ہوں وہاں مزدور کو ہاں میری شکل دیکھ تو نہیں لگتا ابھی تیری بھی کوئی فیکٹری ہوگی شکل سے فیکٹریوں کا کیا تعلق میں تو کہتا ہوں تو بھی میری فیکٹری میں کام کر روز کا دو ہزار پیا دھوں گا تجھے نہیں نہیں اس تبیلے پہ میں بہت خوش ہوں آپ چائے پیئیں اور جائیں یہاں سے ارے کب تک سات سو روپے کے پیچھے زلیل ہوتے رہو گے میرے ساتھ چلو فیکٹری میں پیسے بھی تمہارا یہ مالک تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہے تمہیں پتہ ہے تمہارے پیٹ پیجے تمہاری کتنی برائیاں کرتا ہے ابھی ابھی سن کے آ رہا ہوں سو سو گالیاں دیتا ہے تمہیں کل کوئی سے کوئی نیا بندہ مل گیا یہ تو تمہیں نکال دے گا ابھی بھی وقت ہے چھوڑو اسے تمہارا رہو میرے ساتھ کیا ہوا یہ تم کیا کر رہے ہو میری چائے اس کتے کو کیوں ڈال رہے ہو تم جیسے آگ لگانے والے انسان کو چائے پلان سے بہتر یہ ہے کہ اس کتے کو ڈال دی جائے کیا مطلب تم مجھے میرے مالک کے خلاف بڑکانے سے تم سے بہتر یہ کتہ ہے دفع ہو جو یہاں سے یہ تم نے کیا کیا میں نے تمہیں مہمان کو چائے پلانے کا کہا تھا تم نے اس کتے کو پلا دی دیکھئے نا مالک آپ کی اس ملازم نے میری کتنی بیستی کر دی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ آپ کا ملازم ٹھیک نہیں ہے مالک یہ جو بس تم نے ہمارے گھارے مہمان کو بیزت کیا ہے دور ہو جو میری نظروں سے مالک میری با میں نے کہا چلے جو مالک آج کے بعد میں خود آپ کی خدمت کروں گا اللہ ہم سب کو ایسے منافقوں سے بچائے جو اپنے فائدے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں بینہ سوچے سمجھے ایسے منافقوں کی باتوں پر یقین کر کہ اپنے رشتے خراب مت کریں